آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے نکاح فاسد کے بارے میں پڑا تھا میں نے آپ کو بتلایا کہ نکاح فاسد کہیں یا نکاح باطل کہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں بیع کے اندر فرق ہے بیع باطل اور ہوتی ہے بیع فاسد اور بیع باطل وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہ ہو یعنی مبیعہ مال ہی نہ ہو اور جبکہ بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے یعنی مبیعہ تو مال ہے البتہ کوئی ایسی شرط لگا دی جس کی وجہ سے بیع میں فساد آ گیا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ نکاح فاسد کا شرعن کوئی حکم نہیں ہے یہ کل عدم ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے تو کوئی حکم بھی نہیں ہاں البتہ اگر خاوند صحبت کر لے گا پھر احکام آ جائیں گے اس صورت میں خاوند کو مہر بھی دینا پڑے گا کیونکہ مملکت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی وطی حد یا مہر سے خالی نہیں ہو سکتی تو لہذا یہاں حد تو نہیں آئے گی کیونکہ دونوں کا خیال ہے کہ ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے تو شوبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی اور البتہ مہر آ جائے گا تو نکاح فاسد کا ویسے کوئی حکم نہیں لیکن جب صحبت کر لی جائے پھر مہر بھی دینا پڑے گا اور اس عورت پر جدائی کے بعد عدت بھی واجب ہوگی اور نیز اگر اس وطی کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نصب بھی اس شخص سے ثابت ہو جائے گا یہ اسی شخص کا بیٹا شمار ہوگا یعنی ولد الزینہ اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اور نکاح صحیح میں تو آپ نے پڑا تھا کہ خلوت صحیحہ پائی جائے تو یہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے اور اس کی وجہ سے بھی پورا مہر پھر خاون پر واجب ہو جاتا ہے لیکن نکاح فاسد کے اندر اگر خلوت پائی جائے تو اس کی وجہ سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا مہر صرف صحبت سے واجب ہوگا وجہ یہ کہ یہ جو نکاح فاسد کے اندر خلوت پائی گئی ہے یہ خلوت فاسدہ ہے اس لئے کیونکہ یہاں مانع موجود ہے اور وہ مانع یہ ہے کہ یہ عورت اس شخص کے لئے ابھی بھی حلال نہیں تو جب مانع موجود ہے تو یہ شخص اس عورت پر شرعن وطی پر قادر ہی نہیں ہے نکاح صحیح کے اندر تو کوئی مانع نہیں ہوتا تھا تو خاون کو وطی پر قادر شمار کرتے ہوئے اس خلوت کو وطی والا ہی حکم دے دیا جاتا تھا کہ خاون وطی پر قادر ہے لہذا یہ وطی ہی کے حکم میں ہے جبکہ یہاں پر تو خاون وطی پر قادر ہی نہیں کیونکہ یہ عورت اس کے لئے حلال ہی نہیں لہذا یہ خلوت یہ وطی کے قائم مقام بھی نہیں اس کی وجہ سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا جب تک خاون صحبت نہ کر لے اور پھر اگر نکاح فاسد کے اندر خاون نے عورت سے صحبت کر لی تو پھر وہاں مہر آئے گا اور ہمارے فقہہ فرماتے ہیں مہر مثل آئے گا وہ جو مہر نکاح میں مقرر کیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں وجہ یہ کہ یہ نکاح فاسد ہے جب نکاح کا شرعن کوئی اعتبار نہیں تو وہ جو مہر مسمع تھا جو انہوں نے آپس میں تیہ کیا تھا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں تو عورت کو مہر مثل ملے گا البتہ یہ مہر مثل اس مسمع سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے آپس میں تیہ کیا تھا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مہرے مثل ملے گا جتنا بھی مہرے مثل بنتا ہو چاہے مسمہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس نکاح فاسد کو قیاس کرتے ہیں بیع فاسد پر اور بیع فاسد میں نے آپ کو بتلایا وہ بیع ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے یعنی مبیعہ مال تو ہے لیکن ساتھ کوئی اور ایسی شرط وغیرہ لگا دی جس میں بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی مثلا بائے نے گاڑی دوسرے شخص کو فروخت کی اور کہا کہ چند دن کے بعد میں یہ گاڑی تمہارے حوالے کروں گا کیونکہ چند دن مجھے اس گاڑی کی ضرورت ہے تو جب اس طرح کی شرط بیع میں لگا دی تو بیع فاسد ہو گئی وجہ یہ کہ بیع ہوتے ہی مشتری مبیعہ کا مالک بن گیا تو اب یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مبیعہ فوراں مشتری کے حوالے کرنا چاہیے لیکن یہ شرط لگا رہا ہے کہ کچھ عرصہ اپنے پاس ہی گاڑی رکھے گا تو یہ بیع فاسد ہوئی اور یاد رکھو عام بیع کے اندر جیسے ہی بیع ہوتی ہے جیسے ہی اجاب و قبول ہوتا ہے مشتری مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے لیکن بیع فاسد چونکہ فاسد بیع ہے اس میں اجاب و قبول کرنے سے مشتری مبیعہ کا مالک نہیں بنتا ہاں جب مشتری اس مبیعے پر بائے کی رضا مندی سے قبضہ کر لے گا پھر مشتری اس کا مالک بن جائے گا لیکن بہرحال یہ بیع شرعن فاسد ہے تو دونوں پر اس بیع کو توڑنا واجب ہے ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا بیع فاسد کے اندر مشتری پر سمن نہیں آتے بلکہ اس کو اس چیز کی قیمت دینا پڑے گی وجہ یہ کہ سمن تو تب آتے اگر بیع کا اعتبار ہوتا لیکن اس بیع کا تو اعتبار ہی نہیں ہے لہذا گویا سمن ذکر ہی نہیں ہوئے جب سمن ذکر ہی نہیں ہوئے تو اب اس چیز کی قیمت دینا پڑے گی تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے بیع فاسد کے اندر سمن نہیں آتے بلکہ جتنی بھی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے وہ مشتری پر واجب ہوتی ہے چاہے وہ سمن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پر بھی نکاح فاسد کے اندر نکاح فاسد کے اندر مہرے مثل ہی آئے گا چاہے یہ مسمہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر مہرے مثل مسمہ سے زیادہ ہے تو زیادہ نہیں دیں گے چنانچہ پھر اس کی تقریر کرتے ہیں بعض شارحین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد کے اندر جو مسمہ ہے وہ جو مہر مقرر کیا تھا ان دونوں نے آپس میں بعض اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور بعض اعتبار سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر مہرے مثل اس مسمہ سے کم ہے تو پھر مسمہ کے اعتبار نہیں کریں گے وہ جو کم مہرے مثل ہے وہ ہی دے دیں گے مثلا مسمہ تھا ہزار اور مہرے مثل ہے پانچ سو تو پانچ سو ہی دے دیں گے مسمہ کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اگر مہرے مثل مصممہ سے زیادہ ہے تو پھر مصممہ کا اعتبار کریں گے مثلا مہرے مثل ہے دو ہزار اور مصممہ ہے ایک ہزار تو اب مصممہ کا اعتبار کریں گے اور ایک ہزار سے جو زائد مہرے مثل بن رہا ہے وہ نہیں دیں گے عورت کو ایک ہزار درہم ہی دے دیں گے معلوم ہوا بعض اعتبار سے مصممہ کا اعتبار ہے یعنی اگر مہرے مثل اس سے زیادہ بن رہا ہو تو مصممہ کا اعتبار کریں گے اور زیادہ نہیں دیں گے اور اگر مہرے مثل مسمعہ سے کم ہے تو پھر مسمعہ کا کوئی اعتبار نہیں وہ مہرے مثل جو تھوڑا ہے وہ ہی دے دیں گے تو بعض شارعین کیا فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں بعض اعتبار سے مسمعہ کا اعتبار ہے بعض اعتبار سے مسمعہ کا اعتبار نہیں جبکہ بعض دیگر شارعین فرماتے ہیں کہ نہیں حق یہ ہے کہ نکاح فاسد میں مسمعہ کا اعتبار نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے نکاح فاسد میں مسمع کا اعتبار نہیں ہے تو ان پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر مہرے مثل مسمع سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ نہیں دیا جاتا عورت کو معلومہ مسمع کا اعتبار کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مسمع کا اعتبار نہیں ہے بلکہ یہاں جب عورت نے خود مثلا ایک ہزار ذکر کیا اور مہرے مثل بنتا ہے دو ہزار تو معلومہ عورت نے خود ہی اپنے مہرے مثل میں کمی کر دی ہے اور کمی کی ایک شخص پر ہی پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی جو مسمع سے زیادہ خوابند کو نہیں دیں گے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے مسمع کا اعتبار کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ عورت خود زائد میں کمی کرنے پر راضی ہو چکی ہے تو اس رضا مندی کی وجہ سے جو ہے زائد عورت کو نہیں ملے گا بات سمجھ میں آگئی اور امام زفر رحم اللہ نے نکاح فاسد کو قیاس کیا تھا بیع فاسد پر اور بیع فاسد میں جتنی قیمت ہوتی ہے وہ دینا پڑتی ہے تو نکاح فاسد میں بھی جتنا مہرے مثل ہوگا وہ اتنا مہر دینا پڑے گا یہ امام زفر فرماتے ہیں تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بھئی نکاح فاسد میں وہ جو مبیعہ ہے وہ مال ہے اس کی قیمت ہے بازار میں مارکیٹ میں بقاعدہ اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی تو اس لیے وہاں پر اس کی قیمت آئے گی بھئی جبکہ نکاح کے اندر جو ہے عورت منافع بزعہ حوالے کرتی ہے اور منافع بزعہ جو ہے ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نکاح کے اندر جب مہر مقرر کیا جاتا ہے پھر منافع بزعہ کی قیمت آتی ہے ورنہ تو فی ذاتی ہی منافع بزعہ مال نہیں ہے بھئی بے فاسد میں مبیعہ مال تھا اور یہاں نکاح فاسد میں منافع بزعہ مال نہیں ہے تو لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے صورت سمجھ میں آ گئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس عورت پر عدت بھی واجب ہوگی جس کے ساتھ خاون نے نکاح فاسد کی وجہ سے وطی کر لی ہے عدت بھی واجب ہوگی یہاں پر شبہ نکاح کو بھی حقیقت نکاح کے ساتھ ملایا جائے گا اور حقیقت نکاح کے اندر تو عدت آتی ہے جب جدائی ہوتے لہذا شبہ نکاح کے اندر بھی جب جدائی ہو تو عدت آئے گی بھئی اور یہ بچے کے نسب کو اشتباہ سے بچانے کے لیے یہ بطور احتیاط کے عدت واجب کی جائے گی اور اس عدت کی ابتداء جب دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی یا جب دونوں آپس میں جدائی اختیار کر لیں گے اس وقت سے عدت کو شمار کیا جائے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں آخری وطی جب خامند نے کی تھی اس وقت سے عدت کو شمار کیا جائے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ صحیح قول یہی ہے کہ جب جدائی آ جائے گی تو پھر جدائی کے وقت سے اس عدت کو شمار کیا جائے گا کیونکہ نکاحِ صحیح میں جب جدائی آتی ہے تب عدت کو شمار کیا جاتا ہے تو نکاحِ فاسد میں بھی جب جدائی آئے گی تو پھر عدت کو شمار کیا جائے گا اور نیز بتلایا تھا کہ اس بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ نصب کے ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے تاکہ بچے کو زندگی مل جائے بئی وہ بچہ زیان نہ ہو بئی تو بطور احتیاط کے وہ نکاحِ فاسد جو من وجہ ثابت ہے بعض اعتبار سے ثابت ہے کہ انہوں نے اجابر قبول کیا ہے تو اس پر بھی یہ نصب مرتب ہو جائے گا اور پھر اس مدتِ نصب کا اعتبار کب سے کیا جائے گا تو بتلایا کہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاحِ صحیح کے اندر مدتِ نصب کا اعتبار نکاح کے وقت سے کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کم سے کم چھے ماہ کی مدت میں ایک عورت صحیح سلامت بچے کو جنم دے سکتی ہے تو کم سے کم مدتِ حمل چھے ماہ ہے تو اگر کسی شخص نے کسی عورت سے صحیح نکاح کیا اور چھے ماہ کے پورا ہونے پر بچہ پیدا ہوا تو پھر یہ بچہ اسی شخص کا شمار ہوگا اور اگر اس سے پہلے پیدا ہوا بچہ تو پھر یہ بچہ اس شخص کا شمار نہیں ہوگا تو یہ نکاحِ صحیح کے اندر تو مدتِ نصب کا اعتبار نکاح سے ہے لہذا نکاحِ فاسد کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں مدتِ نصب کا اعتبار نکاح سے کیا جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں صحبت کے وقت سے کیا جائے گا جب خاون نے بیوی سے وطی کی تھی اس وقت سے شمار کریں گے وقت کو اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے وجہ یہ کہ نکاحِ صحیح جو ہے وہ داعی الالوطی ہے وہ وطی کی طرف لے جانے والا ہے کیونکہ مر جانتا ہے یہ عورت میرے لئے حلال ہو چکی ہے بھئی تو نکاحِ صحیح تو داعی الالوطی ہے لہذا اس نکاحِ صحیح کو ہی ہم نے وطی کے قائم مقام کر دیا اور اسی سے مدتِ نصب شمار کر لی لیکن نکاحِ فاسد تو ایسا نہیں ہے نکاحِ فاسد تو داعی الالوطی نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے عورت اس آدمی کے لئے حلال نہیں تو جب نکاحِ فاسد داعی الالوطی نہیں تو اس کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں کیا جا سکتا لہذا وطی سے ہی مدتِ نصب کا اعتبار کیا جائے گا یہ امام محمد رحمالہ کا قول ہے اور اسی پر فتوہ ہے بھئی اس کے بعد بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ مہرِ مثل کے اندر عورت کے جو خاندان کی عورتیں ہیں یعنی اس کے باپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اس کے مہرِ مثل کا اندازہ لگایا جائے گا جیسے اس کی بہنیں ہیں یا اس کی پھوپیاں ہیں یا اس کے چچا کی بیٹیاں وغیرہ ہیں جبکہ ماں اور خالہ کے ساتھ اس کے مہرِ مثل کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا اگر وہ الگ خاندان سے ہیں اور اگر وہ بھی اسی خاندان سے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی اندازہ لگایا جائے گا اور بتلایا تھا کہ مہرِ مثل میں معتبر یہ ہے کہ وہ دونوں عورتیں عمر میں حسن و جمال میں مالداری میں عقل میں اور دینداری کے اندر برابر ہوں دینداری سے مراد یہ ہے کہ یہ عورت جتنی دیندار ہے دین پر عمل کرنے والی ہے اور جتنے تقوی والی ہے تو دوسری عورت بھی اسی جیسی ہو بئی تو یہ وہ صفات ہیں یعنی عمر حسن و جمال مالداری عقل دینداری وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں لوگ رغبت رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے مہر زیادہ ہوتا ہے تو لہذا باپ کے خاندان میں ایسی عورت دیکھی جائے گی جو عمر میں بھی اس عورت جیسی ہو حسن و جمال میں بھی اس جیسی ہو مالداری میں بھی اس جیسی ہو عقل اور حشیاری کے اندر بھی اس جیسی ہو اور دینداری کے اندر بھی اس جیسی ہو تو اس کا جو مہر ہے وہی اس کے لیے بھی مہر مثل ہوگا اور اگر یہ ساری صفات نہ ملیں تو پھر جتنی صفات مل رہی ہیں انہی صفات پر اتفا کر لیا جائے گا اور اگر باپ کے خاندان میں ایسی کوئی عورت نہیں تو پھر ان کے برابر والے اور خاندانوں کے اندر دیکھا جائے گا وہاں اس قسم کی صفات والی عورت کا جو مہر ہوگا وہی اس کے لیے بھی مہر مثل ہوگا اور صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس میں شہر اور زمانے کا بھی اثر پڑتا ہے بعض شہروں میں مہر زیادہ ہوتے ہیں بعض علاقوں میں اور بعض میں مہر کم ہوتے ہیں اور نیز زمانے کا بھی اثر پڑتا ہے بعض زمانوں میں مہر زیادہ ہوں گے بعض زمانوں میں مہر کم ہوں گے اور نیز یہ بھی بتلایا کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ باکیرہ اور سیبہ ہونے کا بھی اعتبار ہے کیونکہ باکیرہ کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور سیبہ کا مہر کم ہوتا ہے تو باکرہ اور سیبہ ہونے میں بھی برابری دیکھی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَحْرَصَحَ زَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الْالْتِزَامِ وَقَدْ عَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَسِحُ سُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا اَوْ وَلِيَّهَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس نے اپنی بالغ بیٹی کا نکاح کروایا اور پھر یہ شخص اس خاون کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے زامین بن گیا مہر کا کہ اگر خاون نے مہر نہ دیا تو میں زامین ہوں مہر مجھ سے لے لینا تو یہ جو ولی جو ہے زامین بن گیا خاون کی طرف سے کیا یہ زامین بن سکتا ہے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ ہاں ولی جو ہے وہ زامین بن سکتا ہے مہر کا یاد رکھو سب سے پہلے یہاں زمانت اور کفالت کو سمجھ لیں بھئی اردو میں جس کو ہم لوگ زمانت کہتے ہیں فقہ کے اندر اس کو کفالت کہتے ہیں اور کفالت کبھی کبار کسی کی ذات کی دی جاتی ہے اور کبھی کبار کفالت دین کی دی جاتی ہے یعنی زمانت ہم اسے کیا کہتے ہیں زمانت مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے پاس قرض لینے کیلئے گیا کہ مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے مجھے دے دو وہ دوسرا شخص اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مال اگر تم نے لے لیا آپ معلوم نہیں تم واپس کرو گے یا واپس نہیں کرو گے تو پھر ایک تیسرا شخص مثلاً زید وہاں موجود تھا اس نے کہا میں زمانت دیتا ہوں یہ شخص آپ کا قرضہ واپس کر دے گا اگر اس نے قرضہ واپس نہ کیا تو مجھ سے وصول کر لینا تو دیکھو یہ زید نے زمانت دے دی اس کو کہتے ہیں کفالت زید اس شخص کا کفیل ہو گیا یعنی زامن ہو گیا اور پھر اس صورت میں وہ جو صاحب حق ہے جس نے قرضہ دیا ہے وہ بعد میں اس اصیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے جس نے قرض لیا تھا وہ کیا ہے اصیل ہے قرض لینے میں اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور یہ جو کفیل جو ہے جس نے زمانت دی تھی اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کے کہے بغیر بھی زمانت دینا سہی اور کسی کے کہنے پر زمانت دینا بھی سہی ہے مثلاً وہ شخص جو قرض لینا چاہ رہا تھا اس نے زید سے کہا کہ آپ میری زمانت دے دیں تو ایک صورت یہ ہے دیکھو اس شخص کے کہنے پر زید نے زمانت دی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کے کہے بغیر ہی زید وہاں موجود تھا وہ خود ہی کفیل بن گیا خود ہی زامین بن گیا تو دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں کسی کے کہنے پر بھی کفیل بننا جائز اور خود ہی کفیل انسان بن جائے یہ بھی جائز ہے لیکن اس میں پھر فرق ہے یہ یاد رکھنا اگر کسی کے کہنے پر کفیل بنا ہے وہ شخص تو اگر اس کفیل نے پیسے ادا کیے تو کفیل پھر اس اسیل پر رجوع کرے گا کہ میں نے تمہاری طرف سے زمانت دی تھی اور تمہارے کہنے پر زمانت دی تھی اور اب میں نے پیسے ادا کر دی ہیں اب وہ پیسے آپ مجھے دے دیں تو کفیل اگر ادائیگی کرتا ہے اور اس نے اسیل کے کہنے پر زمانت دی تھی تو پھر اس صورت میں ادائیگی کے بعد کفیل رجوع کر سکتا ہے اسیل پر اور اگر اسیل نے زید سے نہیں کہا تھا زید نے خود ہی اپنی طرف سے زمانت دے دی تھی پھر بعد میں زید نے ہی مال ادا کر دیا وہ دین ادا کر دیا تو پھر یاد رکھو اس صورت میں زید اس اسیل پر رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے پیسے ادا کر دی ہیں اب مجھے دے دو اس لیے کیونکہ اسیل کہے گا بھئی میں نے آپ سے کب کہا تھا میری طرف سے زمانت دیں اور میری طرف سے ادائیگی کریں تو لہذا اس صورت میں وہ جو کفیل ہے وہ اصیل پر رجوع نہیں کر سکتا ہاں اخلاقی طور پر اصیل کو زید کو ادائیگی کرنی چاہیے لیکن جبران زید اس سے وصولی نہیں کر سکتا معلوم ہوا کفالت کسی کے کہنے پر بھی ہو سکتی ہے اور بغیر کہے بھی اگر بغیر کہے ہوگی تو کفیل ادائیگی کہنے پر کفالت دی ہے تو پھر اس صورت میں ادائیگی کے بعد کفیل رجوع کر سکتا ہے اصیل پر اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کفیل یا زامین وہی شخص بن سکتا ہے جس میں اہلیت ہو مثلا اگر ایک غلام کسی کی طرف سے کفیل بننا چاہتا ہے نہیں غلام کفیل نہیں بن سکتا اس لیے کیونکہ مثلا دین کی ادائیگی کرنی ہے تو غلام تو مال کا مالی کی نہیں ہے وہ ادائیگی کیسے کرے گا بات سمجھ میں آگئی لہذا غلام کفیل نہیں بن سکتا کفیل کے لیے ضروری ہے وہ آزاد حاقل بالغ ہونا چاہیے یہ تو تھی کفالت کی تفصیل اب یاد رکھو ایک ہے نکاح اور ایک ہے بیع آپ پڑھ چکے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف سفیر اور معبر ہوتا ہے وہ صرف الفاظ کو ادا کرنے والا ہے اور حقوق عقد کا تعلق یعنی حقوق نکاح کا تعلق اس نکاح کروانے والے سے نہیں ہوتا حقوق عقد مثلا ایک مرد اور عورت میں نکاح ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ مطالبہ کرے گا اپنی بیوی کا کہ بیوی میرے خوالے کر دی جائے میرا نکاح ہو چکا ہے اور بیوی مطالبہ کرے گی مہر کا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لہذا اب مہر میرے حوالے کیا جائے تو یہ جو نکاح کے حقوق ہیں ان کا تعلق یاد رکھو ان کا تعلق نکاح کے وکیل کے ساتھ نہیں ہوتا وکیل بطلہ صرف سفیر ہے پیغام پہنچانے والا ہے اور معبر ہے جبکہ حقوق عقد کا تعلق اصیل کے ساتھ ہے یعنی جن کا نکاح کروایا جا رہا ہے تو مہر کا مطالبہ وہ عورت خود کر سکتی ہے اور اسی طرح بیوی کا مطالبہ وہ خاوند خود کر سکتا ہے یہ وکیل جو ہیں یہ صرف پیغام رسان ہیں حقوق عقد کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جبکہ بیع جو ہے یاد رکھو بیع کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ بیع کے اندر جو عقد کرنے والے ہوتے ہیں حقوق عقد کا تعلق انہی سے ہوتا ہے جیسے دو آدمیوں کے درمیان بیع ہو تو بیع کے بعد بائے سمن کا مطالبہ کرتا ہے اور مشتری مبیعے کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں مبیعے کا مالک بن چکا ہوں مبیعہ میرے حوالے کیا جائے تو یہ جو حقوق عقد ہوتے ہیں بیع کے اندر یہ عقد کرنے والوں سے مطالق ہوتے ہیں جو عقد کر رہے ہیں مطالبہ کرنا انہی کا حق ہوتا ہے لہذا اگر بائے نے بھی وکیل بھیجا چیز بیچنے کے لئے اور مشتری نے بھی اپنا وکیل بھیجا چیز کو خریدنے کے لئے تو ان دو وکیلوں کے درمیان عقد ہوا تو یہ جو حقوق عقد ہیں یعنی حقوق بیع ہیں ان کا تعلق وکیلوں سے ہوگا مؤقلوں سے نہیں ہوگا تو بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر عقد کرنے والے وکیل ہیں تو وہی مبیعی سمن کا مطالبہ کر سکتے ہیں ان کے جو مؤقل ہیں وہ مبیعی سمن کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو حاصل کلام یہ کہ نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق اصیل کے ساتھ ہوتا ہے وکیل یا ولی کے ساتھ نہیں ہوتا جبکہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ اصیل ہوں اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ولی جو ہے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا ہے کسی شخص سے اور یہ ولی خود ہی مہر کا زامین بن جاتا ہے تو کیا یہ زامین بن سکتا ہے یا نہیں تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ولی نکاح کے اندر جو ولی ہے یہاں ولی جو ہے وہ زامین بن سکتا ہے یہاں ولی زامین بن سکتا ہے کیونکہ یہاں مہر کا مطالبہ کرنے والی وہ اس کی بیٹی ہے خود یہ ولی اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں تو کفالت کے اندر یاد رکھو یہ جو شخص کسی کی زمانت دیتا ہے یہ دراصل اپنے زمہ کو اس شخص کے زمہ کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ جیسے اس سے تم دین کا مطالبہ کر سکتے ہو مجھ سے بھی دین کا مطالبہ کر سکتے ہو جیسے وہی پہلی مثال جو ایک شخص کسی کے پاس قرض لینے آیا اور پھر زید نے اس کی زمانت دے دی تو زید نے اپنے زمہ کو اس قرض لینے والے کے زمہ کے ساتھ ملا دیا کہ جیسے قرض کا مطالبہ اس شخص سے ہو سکتا ہے جو قرض لے رہا ہے اسی طرح اس قرض کا مطالبہ اب کفیل یعنی زید سے بھی ہو سکتا ہے تو کفالت میں زم و زمت ہوتا ہے ایک شخص اپنے زمے کو دوسرے شخص کے زمے کے ساتھ ملا دیتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی جب ولی جو ہے وہ زامین بن رہا ہے مہر کا بھئی تو گویا ولی نے اپنے زمے کو ملا دیا خاون کے زمے کے ساتھ کہ جیسے خاون سے عورت مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا ولی بن جائے گا مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے گا اور حقوق عقد تو ولی کی طرف نہیں لوٹ رہے کیونکہ نکاح ہے حقوق عقد تو کس کی طرف لوٹ رہے ہیں وہ بیٹی جس کا اس نے نکاح کر ویا ہے معلوم ہوا مطالب وہ عورت بنے گی مہر کا مطالبہ کرنے والی وہ عورت ہے تو وہ عورت کیا ہوئی مطالبہ وہ عورت مطالب ہوئی اور وہ ولی کیا بن گیا مطالب بن گیا تو دیکھو مطالب اور مطالب کا جمع ہونا لازم نہیں آیا اور اگر حقوق عقد کا تعلق ولی سے ہی ہوتا مثلا بیع ہے بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق ولی سے ہوتا ہے مثلا ولی نے صغیر کا مال کوئی چیز اس کی بیچ دی توجہ ہے تو اس صورت میں یاد رکھو یہ بیع کا معاملہ ہے اور مطالبہ کرنے والا یہی ولی کیا ہے سمن کا مطالبہ کرنا مشتری سے یہ اسی ولی کا کام ہے تو یہی ولی مطالب ہوا جب یہ مطالب ہوا تو اب اگر یہ صغیر کے لیے زامن بنتا ہے مشتری کی طرف سے مشتری کی طرف سے زامن بن رہا ہے کس کے لیے صغیر کے لیے بھئی دیکھو نا ولی نے صغیر کا مال بیچا ہے اب وہ جو مشتری اس نے سمن ادا کرنے ہیں تو ولی جو ہے سمن کا زامن بننا چاہتا ہے سغیر کے لیے کہ میں زامن ہوں یہ جو مشتری ہے یہ سمن ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو یہ سمن میں ادا کر دوں گا کہتے نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں وجہ یہ کہ یہ عقد بیع ہے اور عقد بیع میں حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے عقد کرنے والے سے اور ولی نے عقد کیا ہے تو معلوم ہوا سمن وصول کرنا ولی کا کام ہے تو معلوم ہوا ولی بنے گا مطالب سمن کا مطالبہ کرنے والا اور جب اس نے زمانت دے دی اپنی تو یہ مطالب بھی بن گیا تو مطالب اور مطالب ایک ہی شخص ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ یوں کہو اس صورت میں یہ زامن لنفسی ہی بن جائے گا زمانت دوسرے کو دی جاتی ہے اپنی ذات کو زمانت کو وصول بھی ولی نے کرنا ہے اور زامن بھی یہ خود ہی بن رہا ہے زامن تو الگ ہوتا ہے وصول کرنے والا تو مطالب ہوتا ہے مطالبہ کرتا ہے اور زمانت میں میں نے کیا بتایا تھا ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے شخص کے ساتھ ملاتا ہے جیسے اس سے مطالبہ کر سکتے ہو مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہو لیکن یہاں تو وہی ولی ہے وہی وصول کرنے والا بھی ہے اور وہی زامن بھی بن جائے یہ تو اپنے لئے ہی زامن بن گیا اور اپنے لئے کوئی زامن نہیں بنتا غیر کے لئے زامن بنتا ہے تو حاصل ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی زامن لنفس ہی ہونا لازم آئے گا اپنے لئے ہی زامن بن رہا ہے اور اپنے لئے زامن نہیں بنا جاتا غیر کے لئے زامن بنا جاتا ہے تو دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَعِزَازَ مِنَ الْوَلِيُّ الْمَهَرَى اور جَب يَقْبَلُهُ فَيَسِحُ بھئے دیکھئے ولی جو ہے وہ زامن بننا چاہتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ زامن یا کفیل وہی شخص بنے گا جو آزاد عاقل اور بالغ ہو کیونکہ وہ اپنے اوپر مطالبے کو لازم کر رہا ہے اور ولی بھی کیا ہے آزاد عاقل اور بالغ ہے لہذا وہ اپنے اوپر مطالبے کو لازم کر سکتا ہے اور نیز جس چیز کی زمانت دے رہا ہے وہ دین صحیح ہونا چاہیے اور مہر بھی ایک دین ہے جو خاون کے ذمہ میں ہوتا ہے دین صحیح ہے لہذا جو کفیل بننا چاہتا ہے اس میں کفیل بننے کی اہلیت بھی ہے اور جس مال کا کفیل بننا چاہتا ہے وہ دین صحیح بھی ہے لہذا یہ کفالت صحیح ہے ولی کیا ہے مہر کا کفیل بن سکتا ہے تو کہتے ہیں لئنہو اہل الالتزامی اس لئے کیونکہ ولی جو ہے وہ اہل الالتزام ہے الالتزام کا معنی ہے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنا ولی بھی کیا کر رہا ہے اپنے اوپر مطالبے کو لازم کر رہا ہے کہ مجھ سے بھی مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے لئنہو اہل الالتزامی اس لئے کہ ولی جو ہے اس میں اہلیت ہے وہ اہل الالتزام ہے وہ اپنے اوپر مطالبے کو لازم کر سکتا ہے وَقَدْ اَظَافَهُ اِلَا مَا يَقْبَلُهُ اور نیز اس نے اس الالتزام کی نسبت کی ہے اس چیز کی طرف جو الالتزام مطالبہ کو قبول بھی کرتا ہے یعنی وہ دین صحیح ہے یعنی مہر اس نے اس الالتزام کی نسبت کس کی طرف کی ہے ایک ایسی چیز کی طرف جو اس الالتزام کو قبول بھی کرتی ہے یعنی مہر وہ دین صحیح ہے بھئی تو فیسح لہذا اس کا زمان صحیح ہے سم المرأت بالخیار فی مطالبت ہا زوجہ او ولیہ پھر عورت کوئی اختیار ہے اپنے مطالبے میں کہ زوجہ او ولیہ کہ وہ خاون سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے او ولیہ اور اپنے ولی سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے قیاس کرتے ہوئے باقی کفالتوں پر باقی کفالتوں کے اندر جیسے ہوتا ہے جس پر دین ہوتا ہے اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور جو اس کا زامن ہوتا ہے اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو عورت بھی اپنے خاون سے بھی مطالبہ کر سکتی اور اپنے ولی سے بھی جو کہ کفیل ہے بھئی تو کہتے ہیں اعتبار انبی سائر الکفال تقیاس کرتے ہوئے باقی کفالتوں پر ویرجع الولی اذا ادع الزوج انکان بی امر ہی کما ہوا الرسم فی کفالت میں نے بتایا تھا بھئی کہ کفالت کسی کے کہنے پر بھی دی جا سکتی ہے اور کسی کے کہنے بغیر بھی زمانت زمانت کسی کے کہنے پر بھی دی جا سکتی ہے اور کسی کے کہے بغیر بھی اس کی زمانت دی جا سکتی ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے اگر کسی کے کہنے پر زمانت دی ہے تو اگر کفیل اس کی طرف سے مال ادا کر دے گا تو پھر اب اس اصیل پر رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر زمانت دی تھی اور میں نے تمہاری طرف سے آدائیگی کر دی ہے اب لاؤ مال میرے حوالے کرو اور اگر خود اپنی طرف سے زمانت دی تھی اسیل نے اس کو نہیں کہا تھا اور اس صورت کے اندر اگر کفیل وہ مال ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ اسیل پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اسیل کہے گا میں نے کب آپ سے کہا تھا کہ آپ میری طرف سے زمانت دیں آپ نے تو خود اپنی طرف سے زمانت دی تھی تو وہ جبرن اسیل پر رجوع نہیں کر سکتا ہاں اخلاقی طور پر اسیل کو یہ ادائیگی کرنی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيَرْجِعُ الْوَلِيُ اِذَا أَدَّا عَلَى الزَّوْجِ اور وَلِي رُجُعُ کرے گا خاوند پر جب وہ ادا کر دے مہر انکان ابی امری اگر وہ زامن ہوا تھا خاوند کے کہنے پر کما ہوا الرسم فی الکفالت جیسے کہ کفالت میں طریقہ ہے کہ کفیل نے اگر اسیل کے کہنے پر زمانت دی ہو تو پھر وہ اس پر رجوع صغیرتن اور اسی طرح صحیح ہے یہ زمان وَإِن قَانَتِ زَوْجَتُ صغیرتن اگرچہ زوجہ صغیرہ ہو مثلا باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کروایا ہے ولی نے صغیرہ یا نابالغہ کا نکاح کروایا ہے تو اس صورت میں بھی ولی مہر کا زامن بن سکتا ہے دراصل شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ تو نابالغہ ہے لہذا وہاں پر حقوق کا تعلق ولی سے ہونا چاہیے لیکن صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں وہ جس کا نکاح کروایا جا رہا ہو وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی عقد نکاح ہو رہا ہے اور عقد نکاح کے اندر ولی زامن بن سکتا ہے مہر کا تو کہتے ہیں وَقَدَالِكَ یا سِحُحَازَ زَمَانُ اور اسی طرح یہ زمان صحیح ہے وَإِنْ قَانَتِ زَوْجَةُ صَغیرَةً اگرچہ زَوْجَةِ صَغیرَةً ہو یعنی نابالغہ ہو بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ صَغیرِ اب وہ بِخِلَافِ 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 زَامِن نہیں بن سکتا سامن کا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ صَغیرِ بَخِلَافِ صُورَت کہ جب باپ نے بیچا صغیر کا مال وَزَامِن السَّمَانَ اور سامن کا زامن ہو گیا تو یہ جائز نہیں اس کو پیچھلے کے ساتھ جوڑیں پیچھے آیا تھا وَقَذَالِكَ يَسِحُ حَاذَ زَامَانُ وَإِن قَانَتِ زَوْجَةُ صَغیرَةً کہ یہ زمان صحیح ہے چاہے زوجہ صغیرہ ہو بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ بَخِلَافِ اس بِعْكِ کہ اس میں زمان صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا ہو جائے تو یہ جائز نہیں لِأَنَّ الْوَلِيَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ ولی جو ہے وہ سفیر ہے وہ پیغامرسان ہے وَمُعَبِّرٌ اور تعبیر کرنے والا ہے انہی زبان سے صرف الفاظ ادا کر رہا ہے نکاح کے اندر حقوق ہے نکاح کا اس سے تعلق نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَلِيَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ ولی جو ہے وہ پیغامرسان اور تعبیر کرنے والا ہے الفاظ کو فِي النِّكَاحِ نِّكَاحْ مِن وَفِي الْبَعِ عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ جبکہ بَعْ کے اندر ولی جو ہے عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ وہ عقد کرنے والا ہے وَمُبَاشِرٌ اور اس عقد کو سرانجام دینے والا ہے لہذا حقوق بھئی یاد رکھئے یہاں بربی یہ حتہ نصب نہیں دے گا کیونکہ حتہ کے نصب کے لئے میں نے بتلایا تھا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتہ کا ما بعد مستقبل ہونا چاہیے حتہ کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ تھی کہ حتہ جو ہے وہاں سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حتہ کے ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ما بعد کے لئے یا حتہ کے ما بعد کو غایہ ہونا چاہیے ما قبل کے لئے پھر حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حتہ نصب نہیں دے گا یعنی اس حتہ کے بعد انمقدر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اب تین تفریعات اس پر کر رہے ہیں ولی جب صغیر کا مال بیچے تو اس صورت میں یہ عقد کرنے والا اور اس عقد کو سرانجام دینے والا یہ ولی ہی ہے لہذا حقوق عقد کا تعلق بھی اس ولی سے ہے جب جو ہے اور نیز یہ ولی سمن اس نے وصول کرنے ہیں اس نے عقد کیا ہے تو یہ مشتری کو سمن معاف بھی کر سکتا ہے اگر حقوق عقد کا تعلق اس ولی سے نہ ہوتا تو پھر تو یہ سمن معاف نہیں کر سکتا تھا جیسے پچھلے مسئلے کے اندر وہ مہر کس کا حق تھا اس بیٹی کا حق تھا لہذا ولی اس مہر کو معاف نہیں کر سکتا توجہ ہے لیکن یہاں بیع کے اندر چونکہ حقوق عقد کا تعلق ولی سے ہے یہ سمن ولی نے ہی وصول کرنے ہیں تو یہ سمن معاف بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یہ معاف کر دے گا پھر اس کو اپنی جیب سے سغیر کو سمن ادا کرنے پڑیں گے وجہ یہ کہ اس نے زیادتی کی ہے اس کو تو حق نہیں تھا کہ یہ سغیر کا مال اس طرح ضائع کرے لہذا پھر اس کو خود اپنی جیب سے ادایگی کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے تو حقوق عقد کا تعلق بھی ولی سے ہوگا بیع میں اور نید یہ سمن معاف کرنا چاہے تو سمن معاف بھی کر سکتا ہے اور نید سغیر بالغ ہو جائے پھر بھی یہ سمن وصول کرنا اس ولی ہی کا کام ہے کیونکہ اسی نے عقد کیا تھا حالانکہ سغیر بالغ ہو گیا اب تو وہ بیع و شیرہ کر سکتا ہے اب تو اس میں اہلیت آ گئی لیکن پھر بھی وہ جو صغر کی حالت میں بیع ہوئی تھی اس کے حقوق ابھی بھی کس کی طرف لوٹ رہے ہیں ولی کی طرف وہ سمن وصول کرنا اب بھی کس کا کام ہے ولی کا کام ہے معلوم ہوا ولی جو ہے وہ حقوق عقد کا تعلق ولی سے تھا بھئی جب حقوق عقد کا تعلق ولی سے تھا تو پھر اب وہ سمن کا زامن نہیں بن سکتا کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی زامن لی نفسی ہی بننا لازم آئے گا وصول بھی اس نے کرنے ہیں اور زامن بھی بن رہا ہے تو گویا اپنے لیے زامن بن رہا ہے اور زامن لی نفسی ہی تو باطل ہے زامن کسی دوسرے کے لیے بنا جاتا ہے اپنے لیے زامن نہیں بنا جاتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِ الْبَعِ عَاقِدُون وَمُبَعَشِرُون وَاورْ بَعِ کے اندر ولی جو ہے وہ عقد کرنے والا ہے اور اس عقد کو سر انجام دینے والا ہے حَتَّى تَرْجِعُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ عُهْدَةَ کہتے ہیں ذمہ داری کو بھئی یہاں تک کہ ذمہ داری اسی پر لوٹتی ہے وَالْحُقُوْقُ اِلَيْهِ اور حقوق بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں بھئی دیکھئے نا آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی آپ کی اور حقوق بھی آپ کے جو بھی عقد کرتا ہے مثلا اگر آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں تو گاڑی بیچنے کے بعد گاڑی حوالے کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے یہ ہے عہدہ یعنی ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے آپ نے اب مبیعہ سپور کرنا ہے آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو زید کی گاڑی تھی اس نے مجھے بیچنے کے لیے بھیجا تھا اب آپ زید سے گاڑی وصول کریں نہیں نہیں آپ نے عقد کیا ہے نیز اگر گاڑی آپ نے مبیعہ آپ نے حوالے کر دیا اور اس میں پھر کوئی عیب نکل آیا تو وہ پھر گاڑی آپ ہی کو واپس کرے گا آپ ہی کو واپس لینا ہوگی یہ گاڑی تو یہ تھا ذمہ داری جو ہے بائے پر آتی ہے اور نیز حقوق کا تعلق بھی بائے سے ہوتا ہے یعنی وہ جو سمن وصول کرنے ہیں وہ بھی جس نے عقد کیا ہے اسی کا کام ہے وہی سمن وصول کرے گا وہ جو اس کا معاقل تھا وہ آ کر سمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا مثلا کسی نے آپ کو اپنی گاڑی دے کر بھیجا یا فروخت کر دو تو آپ نے گاڑی بیچ دی تو اب سمن کا مطالبہ کرنا آپ کا کام ہے معاقل آ کر ان کا مطالبہ نہیں کر سکتا معاقل آ کر اگر مطالبہ کرے گا بھی وہ مشتری سمن اس کے حوالے نہیں کرے گا مشتری اس سے کہے گا بھئی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں میرا تو عقد فلاں کے ساتھ ہوا تھا میں اسی کو سمن ادا کروں گا آپ کو میں سمن ادا نہیں کروں گا معلوم ہوا مبیعہ کا عیب سے سلامت ہو نا یہ بھی بائے کرنے والے کی ہوتی ہے اور حقوق کا تعلق بھی عقد کرنے والے سے ہوتا ہے تو یہ معنی ہے وفی البیع عاقد ومباشر اور بیع کے اندر جو ولی ہے وہ تو عقد کرنے والا ہے اور اس کو سرانجام دینے والا ہے یہاں تک یہ ذمہ داری یہ جو ولی ہے جس نے بیع کی چیز بیچی ہے اسی کی طرف ذمہ داری لوٹتی ہے والحقوق الیہی یہ الحقوق کا عطف ہے العہدہ پر اور العہدہ یہ فاعل ہے ترجع کا حتی ترجع العہدت علیہی اور حتی ترجع الحقوق الیہی اور یہاں تک کہ حقوق بھی اسی عقد کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں یہ جو ولی ہے جس بیع کی ہے یہ تو ایک تفریع تھی حقوق عقد کا تعلق ولی سے ہے یہاں پر اس بیع کے اندر اور طرفین فرماتے ہیں یہ جو ولی ہے یہ مشتری کو سمن معاف بھی کر سکتا ہے یہ مشتری کو سمن معاف بھی کر سکتا معلوم ہوا حقوق عقد اسی عقد کرنے والے کے ہیں اگر سکتا تو کہتے ہیں وَيَسِحُ عِبْرَاؤُهُ اور صحیح ہے اس ولی کا معاف کر دینا عند ابی حنیفتہ وَمُحمد رحمہم اللہ طرفین کے نزدیک اور نیز وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ کہ یہ ولی مالک ہے کہ یہ اس سمن پر قبضہ کرے بَعْدَ بُلُوغِهِ صغیر کے بالغ ہونے کے بعد صغیر کے بالغ ہونے کے باوجود حقوق عقد کا تعلق اب ہی بھی اسی ولی سے ہے صغیر کے بالغ ہونے کے باوجود یہ سمن یہی وصول کرے گا فَلَوْ صَحَّ الزَّمَانُ تو اگر زمان صحیح ہو جائے یعنی بیع کے اندر زمان نہیں نہیں بنا جاتا بلکہ غیر کے لئے بنا جاتا ہے یہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق ولی کے ساتھ نہیں ہوتا ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے نکاح کے اندر بھی حقوق عقد کا تعلق ولی سے ہوتا ہے جیسے جیسے باپ اپنی صغیرہ بیٹی کا نکاح کر بائے نبالغہ بیٹی کا تو باپ کو حق حاصل ہے وہ خاوند سے مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے تو معلوم ہوا حقوق عقد کا تعلق کس سے ہو گیا ولی سے ہو گیا اور آپ نے تو کہا تھا یہ صرف سفیر اور معبر ہے لیکن یہ تو یہاں حقوق کا بھی مالک ہے بھئی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحب حدایہ صاحب حدایہ جواب دیں گے کہ یہاں پر یہ جو ولی مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ حقوق کا تعلق کس سے ہے بلکہ یہ باپ ہونے کی وجہ سے یہ یہ اس صغیرہ کا باپ ہے اس وجہ سے یہ اس مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ اس کا ولی ہے اس اعتبار سے مطالبہ کر سکتا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ حقوق عقد کا تعلق اس سے ہے چنانچہ کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں جب وہ صغیرہ بالغہ ہو جائے اس کے بعد باپ اس کی مرضی کے بغیر مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا باپ نے اپنی نابالغہ بیٹی کا نکاح کروا دیا اور پھر اس کے بعد بیٹی جب بالغہ ہو گئی اس کے بعد اب باپ خاون سے مہر کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو وہ بالغہ بیٹی کی رضا مندی ہوگی تو باپ مطالبہ کر سکتا ہے اگر وہ بیٹی منع کر دے کہ آپ نے مہر وصول نہیں کرنا میں خود اپنے خواہن سے مہر وصول کروں گی تو پھر شرعن باپ کے لیے وہ مہر کا مطالبہ جائز نہیں معلوم ہوا کہ وہ جو باپ مہر وصول کرتا ہے وہ باپ ہونے کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں کہ حقوق عقد کا تعلق اس سے ہے اگر حقوق عقد کا تعلق باپ سے ہوتا تو پھر تو بیٹی کے بالغہ ہونے کے بعد بھی مطالبہ کا حق باپ کو ہونا چاہیے تھا لیکن بیٹی کے بالغہ ہونے کے بعد باپ کو مہر کے مطالبے کا حق نہیں بیٹی کی اجازت کے بغیر معلوم ہوا حقوق عقد کا تعلق کس ہے بیٹی سے ہے ولی سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَوِلَایتُ قَبْزِ المَحْرِ لِلْأَبِ اور باپ کے لیے جو مہر پر قبضے کی ولایت ہے بِحُکْمِ الْعُبُوَّتِ وہ باپ ہونے کے حکم کی وجہ سے ہے باپ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ولایت ہے لا بیعتبار انہو عاقد اس اعتبار سے یہ ولایت اس کو نہیں کہ وہ عقد کرنے والا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو لا یم لِك الْقَبْزَ بَعْدَ بُلُوْغِهَ کہ باپ مالک نہیں ہے کہ وہ مہر پر قبضہ کرے بَعْدَ بُلُوْغِهَ اس صغیرہ کے بالغ ہو جانے کے بعد صغیرہ جب بالغ ہو گئی تو اب باپ اس کی مرضی کے بغیر مہر پر قبضہ نہیں کر سکتا وہ اجازت دے گی تو قبضہ کر سکتا ہے وہ منع کر دے تو پھر قبضہ نہیں کر سکتا معلوم ہوا حقوق عقد کا تعلق اس اصیل یعنی وہ بیٹی سے ہی ہے جس کا نکاح کروایا گیا تھا لہذا نکاح کے اندر جب باپ زامن بنتا ہے تو اس صورت میں باپ زامن لنفس ہی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی باپ صرف عقد کروانے بلی صرف عقد کروانے والا ہے آگے دیکھئے قال ولی المرأت انتم نع نفس حتی تأخذ المہرہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں ولی المرأت انتم نع نفس اور عورت کے لئے جائز ہے انتم نع نفس کہ وہ اپنے اور عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ منع کرے انیو خریجہا کہ خاوند اس کو باہر نکالے بھئی باہر نکالے کیا منع کہتے ہیں ایو صافر بیہا یعنی خاوند اس کو لے کر سفر پر جائے یاد رکھو بھئی نکاح ہو گیا تو نکاح کے اندر خاوند عورت کے منافع بزعہ کا مالک بن گیا یہ میاں بیوی بن گئے یہ عورت اس کے لئے حلال ہو گئے اور خاوند مالک بن گیا اس ان منافع بزعہ کا اور اب خاوند پر عورت کا حق آ گیا کہ خاوند اس کو مہر ادا کرے تو خاوند جب تک مہر ادا نہیں کرتا عورت کو شریعت نے حق دیا ہے وہ خاوند کو اپنے اوپر قدرت نہ دے خاوند کو صحبت نہ کرنے دے تو یہ عورت کا حق ہے تو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِلْمَرْأَتِ اَن تَمْنَعَ نَفْسَحَ حَتَّ تَأْخُدَ الْمَهْرَ اور عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے یہاں تک کہ وہ مہر لے لے یعنی خاوند کو صحبت نہ کرنے دے جب تک وَتَمْنَعَهُ اَنْ يُخْرِجَهَ اور عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خاوند کو منع کرے کہ وہ اس کو لے کر نکلے اَيُوْ سَافِرَ بِحَا یعنی اس کو سفر پر لے کر جائے اس سے بھی عورت انکار کر سکتی ہے لِيَ تَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَوْجِ فِي الْمُبْدَلِ وَسَارَكَ الْبَيْعِ اور یہ بیع کی طرح ہو گیا بے دیکھو بیع سے اس مثال کو سمجھ لیں بیع کے اندر یاد رکھو ایجاب اور قبول ہوتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے مثلا ایک قلم آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے آپ نے مجھے کہا کہ یہ قلم میں نے آپ کو سو روپے کا بیچ دیا میں نے کہا مجھے منظور ہے جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوا میں اس قلم کا مالک بن گیا یہ قلم اگرچہ ابھی تک آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن میں یعنی مشتری اس کا مالک بن چکا ہے تو مشتری کا حق تو متعین ہو گیا لیکن بائے کا حق ابھی متعین نہیں کیونکہ میں نے آپ کو سو روپے دینے ہیں یعنی کو میں نے آپ کو سو درہم دینے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ درہم اور دینار ہیں اور پیسے ہیں یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے یہ سامنے بھی پڑے ہوں آپ اشارہ بھی کر دیں پھر بھی درہم اور دینار اشارے سے بھی متعین نہیں ہوتے تو میرے ذمہ آپ کے پیسے تو ہیں لیکن وہ پیسے ابھی تک متعین نہیں کون سے پیسے آپ کا حق ہیں بھئی تو لہذا اس صورت میں مشتری پر ضروری ہے کہ وہ سمن بائے کے حوالے کرے سمن کیا کرے بھئی دیکھو مبیعہ ہے مبدل اور سمن ہے اس کا بدل مبیعہ کیا ہے مبدل اور سمن کیا ہے بدل تو جیسے ہی بیعہ ہوئی مبدل کا مشتری مالک بن گیا تو اب ضروری ہے کہ بائے کو بھی سمن کا مالک بننا چاہیے بھئی اور بائے سمن کا مالک تب ہی بنے گا جب مشتری سمن اس کے حوالے کرے گا جب تک اس کے شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ مبیعہ روک سکتا ہے جب تک اپنے سمن وصول نہ کر لے آپ کی میری بیعہ ہوئی قلم آپ کی جیب پر لگا ہے ایجاب و قبول ہوتے ہی میں مالک بن گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں لاؤ بھئی قلم میرے حوالے کرو میں اس کا مالک بن چکا ہوں لیکن شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں آپ کا حق تو قلم میں متعین ہو گیا مبدل میں آپ کا حق تو متعین ہو گیا لیکن بدل جو ہیں درہم اور دینار جو آپ کے پاس ہیں ان میں ابھی میرا حق متعین نہیں لہذا بدل میرے حوالے کرو تو لہذا بائے کو شریعت نے حق دیا ہے وہ مبدل یعنی مبعے کو روک سکتا ہے جب تک اپنا بدل یعنی سمن وصول نہ کر لے اسی طرح نکاح کے اندر بھی ہے بھئی یاد رکھو نکاح کے اندر بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی یہ دونوں میاں بیوی بن گئے اور اس عورت کے منافع گزہ کا مالک یہ خاوند بن گیا تو اب دیکھو خاوند کا حق تو متعین ہو گیا خاوند تو مبدل کا مالک بن گیا اگرچہ ابھی وصول نہیں کی صحبت ابھی نہیں کی لیکن مالک تو بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے اب خاوند اسے صحبت کرنا چاہتا ہے تو عورت اس کو روک سکتی ہے کہ تمہارا حق تو مبدل میں متعین ہو گیا ہے میرا حق پہلے میرے حوالے کرو یعنی بدل پہلے میرے حوالے کرو پھر ہی مبدل میں تمہارے حوالے کروں گی تو کہتے ہیں یہ عورت روک سکتی ہے اپنے آپ کو یہاں تک مہر لے لے اور روک سکتی ہے خاوند کو کہ خاوند اس کو لے کر باہر نکلے یعنی سفر پر جائے لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ تاکہ اس عورت کا حق متعین ہو جائے بدل یعنی مہر کے اندر جیسے کہ خاوند کا حق متعین ہو چکا ہے مبدل یعنی منافع بزعہ میں خاوند کا حق تو متعین ہو چکا ہے لیکن عورت کا حق تو ابھی مہر میں متعین نہیں کیونکہ اس کو ابھی ملے نہیں لہذا عورت خاوند کو صحبت سے منا کر سکتی ہے اپنا حق وصول کرنے کے لئے وَلَيْسَ اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح ہوتے ہی عورت پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں اس کے لئے گھر سے نکلنا بغیر خاوند کی اجازت کے جائز نہیں اسی طرح عورت جو ہے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے بھی نہیں جا سکتی خاوند کی اجازت عورت صحبت سے بھی خاوند کو روک سکتی ہے اور نیز اس پر وہ باقی پابندیاں بھی ابھی تک نہیں آئیں لہذا خاوند اس کو سفر سے بھی نہیں روک سکتا خاوند اس کو اپنے گھر سے نکلنے سے بھی نہیں روک سکتا اور خاوند رشتے داروں کے پاس اپنے ماں باپ بغیرہ کے پاس جانے سے بھی نہیں روک سکتا جب عورت کو اس کا حق مل جائے گا پھر اس کے بعد خاوند کو بھی روکنے کا حق ہوگا تو کہتے ہیں ولیس علی زوجی اور خاوند کے لیے یہ جائز نہیں ہے عورت کو روکے سفر سے اور گھر سے نکلنے سے اور اپنے گھر سے بھی خاوند نہیں روک سکتا جب تک اس نے مہر ادا نہیں کیا یہاں تک کہ خاوند اس کو سارا مہر ادا کر دے خاوند کیا کرے سارا مہر اس کو ادا کر دے یہاں سے صاحب ہدایت تفسیر کر رہے ہیں سارے مہر سے مہر معجل مراد ہے کیا مراد ہے مہر معجل یہ بات پہلے بھی گزر چکی جہاں مہر کی بات شروع ہوئی تھی مہر کا باب شروع ہوا تھا آپ نے پڑا تھا کہ نکاح میں ضروری ہے کہ خاوند نفق اور مہر کا مالک ہو خاوند نفق اور مہر کا مالک ہو اتنا مال ہو کہ بیوی کو خرچہ بھی دے بیوی کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اتنا مال ہو اس کے پاس یعنی یہ مہر معجل جو پہلی رات کیا جاتا ہے عموماً بیوی کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ مہر مراد ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں حتی یو فیہ المہر کل لہو یہاں تک کہ خاوند اس کو سارا مہر دے ایل معجل یعنی مہر معجل مراد ہے جو عموماً پہلی رات بیوی کو مہر دیا جاتا ہے سارا کا سارا مہر مراد نہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ عورت مہر معجل کی وصولی تک خاوند کو صحبت سے روک سکتی ہے بھئی اور نیز جب تک خاوند یہ ادا نہیں کرے گا عورت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے بھئی وہ گھر سے بھی نکل سکتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا سکتی ہے اور سفر وغیرہ پر بھی جا سکتی ہے کوئی پابندی اس پر ابھی تک شرعن نہیں ہے خاوند کی طرف سے آگے دیکھئے لئے بھئی یہ عبارت سمجھ لیں لئن حق الحبس حبس کا معنی ہے روکنا منع کرنا اس لئے کیونکہ عورت کو یہ جو روکنے کا حق ہے استیفا کا معنی ہے وصول کرنا مستحق جس کی وہ حقدار ہے اس کا جو حق ہے لئن حق الحب اس لئے کیونکہ عورت کو یہ جو روکنے کا یہ اپنا حق وصول کرنے کے لئے ہے اپنا حق یعنی مہر وصول کرنے کے لئے ہے وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْاستیفَائِ اور خاوند کے لئے وصولی کا حق نہیں خاوند نے کیا وصول کرنا ہے مَنَافِعِ بُزْعَا یعنی صحبت خاوند نے صحبت کرنی ہے تو خاوند کو صحبت کا حق نہیں ہے قَبْلَ الْاِفَائِ ادائیگی سے پہلے یعنی مہر معجل کی ادائیگی سے پہلے خاوند کو وصولی کا حق نہیں ہے کہ وہ منافع وصول کرے یعنی صحبت کرے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ حَقُ الْاستِفَائِ اور خاوند کے لئے وصولی کا حق نہیں ہے قَبْلَ الْاِفَائِ ادائیگی سے پہلے عبارت سمجھ میں آرہی ہے صاحب ہدایہ کی فصیح و بلی عبارتیں چل رہی ہیں پھر دیکھئے ترجمہ لِأَنَّ حَق الْحَبْس لِسْتِفَائِ مُسْتَحَقِ اس لئے کیونکہ عورت کو یہ جو روکنے کا حق ملا ہے یہ اپنا حق وصول کرنے کے لئے ہے وَلَيْسَ لَهُ حَقُ الْاستِفَائِ اور خاوند کو وصول کرنے کا حق نہیں ہے یعنی صحبت کرنے کا حق نہیں ہے قَبْلَ الْاِفَائِ عورت کا حق ادا کرنے سے پہلے یعنی مہر ادا کرنے سے پہلے وَلَوْ كَانَ الْمَحْرُ قُلُّهُ مُعَجَّلًا اور اگر مہر سارا کا سارا مُعَجَّل ہوا مثلا نکاح کے اندر ہی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ خواوند سال کے بعد مہر ادا کرے گا یا دو سال کے بعد یا یہ بات تیہ ہو گئی تھی نکاح میں ہی کہ خواوند چھ مہینے یا سال کے بعد مہر ادا کرے گا تو عورت نے اپنا حق خود ہی مؤخر کر دیا ہے لہذا آپ اس وقت اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے یہ اسی طرح ہے جیسے بیع ہے بیع کے اندر آپ کسی کو گاڑی فروخت کرتے ہیں اور آپ اس کو مدد دے دیتے ہیں کہ چھ مہینے یا سال کے بعد آپ سمن اور پیسے ادا کر دینا تو اس صورت میں آپ مبعہ نہیں روک سکتے سمن کی وصولی کے لئے کیونکہ سمن وصول کرنے کا جو آپ کا حق تھا آپ نے اپنا حق خود ہی مؤخر کر دیا ویسے تو آپ بیعہ کریں تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ مبعہ مشتری کے حوالے نہ کریں جب تک سمن وصول نہ کر لیں لیکن اگر آپ نے خود ہی مدت متعین کر دی ہے اس کے لئے چھ ماہ بعد پیسے ادا کر دینا تو آپ نے اپنا حق منع کیا کر کر دیا آپ نے خود ہی اس کو مدت دے دی ہے لہذا اب آپ مبعہ روک نہیں سکتے اب آپ کو مبعہ حوالے کرنا پڑے گا اور سمن اب آپ کو چھ مہینے کے بعد ہی ملیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب نکاح کے اندر مہر اس کی مدت مقرر ہو گئی ہے کہ چھ مہینے یا سال کے بعد خوان دے گا تو عورت کا وہ جو خوان کو صحبت سے روکنے کا حق تھا عورت نے خود ہی اس کو کیا کر دیا ساقت کر دیا تو کہتے ہیں ولو کان المہر کل مؤجل اور اگر مہر سارا کا سارا مؤجل تھا یعنی اس کی مدت مقرر کی گئی تھی لیس لہا انت منع نفس تو عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو خوان سے روکے لئس قات حق تاجیل اس وجہ سے کہ اس نے اپنا حق ساقت کر دیا ہے تاجیل کی وجہ سے یعنی مدت مقرر کرنے کی وجہ سے کما فی البع جیسے کس میں ہوتا ہے بیع کے اندر ہوتا ہے جب مدت دے دی جائے تو پھر بائے مبیع کو روک نہیں سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اس میں اختلاف کرتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ یہاں طرفین سے اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں جب نکاح کے اندر مثلا ایک سال کی مدت تیہ ہو گئی کہ ایک سال بعد خواب مہر ادا کرے گا ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کو پتا تھا یہ نکاح ایسا عقد ہے جس میں اس کو مال دینا پڑے گا پھر بھی اس نے چھ ماہ کی مدت مقرر کر دی معلوم ہوا خواب نے منافع بزعہ وصول کرنے کو مؤخر کر دیا طرفین تو کیا فرماتے تھے اگر مہر کی کوئی مدت مقرر ہو گئی تو پھر عورت کے منع کا حق ساقط ہو گیا لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے نہیں عورت کے منع کا حق ابھی بھی ساقط نہیں کیونکہ خواب نے جب یاد رکھو یہاں پر امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر فقہ فتوہ دیتے ہیں استحسانا بھئی قیاس پر یہی تقاضہ کر رہا ہے کہ عورت نے اپنا حق مؤخر کر دیا ہے لہذا اب وہ خواب کو صحبت سے نہیں روک سکتی اس نے خود مدت دے دی ہے چھے ماہ کے بعد مجھے مہار ادا کر دینا لیکن استحسانا امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر فتوہ ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب خامن نے چھے ماہ کی مدت ذکر کی ہے حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اس عقد نکاح کے اندر میرے اوپر بھی مہار آئے گا تو جب اس نے چھے ماہ کے بعد آدائی کی بات کی ہے معلوم ہوا اس نے اپنا حق بھی اتنی مدت کی مؤخر کر دیا ہے لہذا عورت کیا کر سکتی ہے اس کو ابھی بھی روک سکتی ہے تو استحسانا امام ابو یوسف رحم اللہ قول پر فتوہ ہے اور قیاس کا جواب بھی دیتے ہیں طرفین نے اس نکاح کو قیاس کیا تھا بیع پر اور بیع کے اندر بیع ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے اور پھر بائے مبیع کو روک سکتا ہے سمن وصول کرنے کے لئے توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہر بیع کے اندر مشتری پر ضروری نہیں کہ سمن پہلے ادا کرے بعض بیوع ایسی بھی ہیں جہاں پر دونوں کو ایک سات چیز ایک گسرے کے حوالے کرنا پڑے گی اور وہ ہے بیع مقایزہ بیع بیع مقایزہ بیع بیع ہے دو نکتوں والا اور زاد ہے آخر میں بیع مقایزہ بیع مقایزہ کہتے ہیں سامان کے بدلے سامان کی بیع ویسے تو عموماً بیع میں یہ ہوتا ہے ایک طرف سے سامان ہوتا ہے ایک طرف سے درہم اور دینار ہوتے ہیں توجہ ہے لیکن بیع مقایزہ کے اندر دونوں طرف سامان ہوتا ہے مثلاً آپ نے اپنی گاڑی فروخت کی اور بدلے میں پانچ یاد رکھو فقہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں من وجہ مبیع ہیں من وجہ سامن ہیں دونوں چیزیں من وجہ مبیع ہیں بعض اتباع سے دیکھا جائے تو گاڑی مبیع ہے اور وہ پانچ موٹسائیکل ہیں اس کا سامن اور پھر دوسری موٹسائیکلوں کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ موٹسائیکل مبیع ہیں اور گاڑی کیا ہے اس کا سامن ہے تو جب دونوں طرف مبیع اور سامن ہونے کی جہت آگئی تو اب یہاں پر کسی ایک کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پہلے ادائیگی کرے بلکہ دونوں ایک ساتھ ادائیگی کریں گے وہ پانچ موٹسائیکلیں دے گا تو یہ گاڑی ادا کر دے گا طرف ہیں تو اس نکاح کو تو اس کا بھی جواب دیا کہ بیعہ کے اندر بھی سامن پہلے دینا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتے جیسے بیعہ مقایزہ کے اندر تو کہتے ہیں وَفِهِ خِلافُ عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس میں اختلاف ہیں امام عبو يوسف رحم اللہ کا وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ جواب وَعِنْدَ عَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اگر خاون نے بیوی سے صحبت کر لی تو بھی اسی طرح ہے جواب صورت یہ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ عورت اپنے آپ کو خاون سے روک سکتی ہے اسے صحبت نہ کرنے دے لیکن اگر خاون نے صحبت کر لی تو کیا اب بھی اس کو حق منع ہے کیا وہ اب بھی خاون کو روک سکتی ہے مہر وصول کرنے کے لیے جبکہ خاون وطی کر چکا ہے صحبت کر چکا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ہاں عورت اب بھی روک سکتی ہے خاون کے صحبت کرنے کے بعد بھی اس کا حق ختم نہیں ہوا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں جب بیوی نے ایک دفعہ خاون کو صحبت کرنے دی تو اس نے خاون کا حق اس کے حوالے کر دیا اور جب خاون کا حق اس کے حوالے کر دیا تو گویا اپنا روکنے کا حق عورت نے خود ہی ساقط کر دیا عورت نے اپنے روکنے کا حق خود ہی ساقط کر دیا بھئی اس کو تو حق دیا تھا شریعت نے یہ مہر وصول کیے بغیر خاون کو صحبت نہ کرنے دیتی لیکن اس نے خاون کو صحبت کا موقع دے کر اپنا حق خود ہی ساقط کر دیا لہذا اب اس کو حق منع نہیں ہے ایک دفعہ جب خاون نے صحبت کر لیا اب عورت اس کو صحبت سے نہیں روک سکتی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ابھی بھی اس کو حق منع ہے بھئی کہتے ہیں وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ عِنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اگر خاون نے بیوی سے صحبت کر لی فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ بِحَنِفَةَ رَحْمَلَةُ تو بھی اسی طرح ہے جواب امام صاحب کی نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لَهَا انْتَمْ نَعَ نَفْسَهَا کہ اب اس عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو خاون سے روکے وَالْخِلَافُ فِي مَا اِذَا قَانَ دُخُولُ بِرِزَا کہتے ہیں یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب یہ خاون نے عورت کی مرضی سے صحبت کی ہو عورت نے اپنی مرضی سے اس کو صحبت کرنے دی تو اب صاحبین فرماتے ہیں اب اس کا حق منع ساقط ہو گیا ختم ہو گیا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ابھی بھی اس کا حق منع ہے یہ اب آگے خاون کو روک سکتی ہے تو کہتے ہیں اختلاف اس صورت میں ہے جب صحبت اس عورت کی رضا مندی سے ہوئی ہو حتی لو کانت مکرہتا او کانت صبیتا او مجنونتا تو لائس خطو حق ہا فی الحب سے بلیتفاق ہاں اگر عورت کے ساتھ خامند نے زبردستی صحبت کر لی یا عورت جو ہے وہ نبالغہ تھی اور خامند نے اسے کیا کر لی صحبت کر لی اور یا عورت جو ہے اس کو جنون کا دورہ پڑا تھا اور مجنونہ ہونے کی حالت میں خامند نے اس سے صحبت کر لی تو اس صورت میں بل اتفاق اس کا حق منع ساقت نہیں خامند نے جب زبردستی اس کے ساتھ صحبت کی ہے اس نے تو اپنی مرضی سے اس کو اجازت نہیں مجنونہ تھی جنون کے دورہ اس پر پڑا اور جنون کی حالت میں خامند نے اسے صحبت کر لی تو ان تمام صورتوں میں چونکہ عورت کی رضا مندی سے صحبت نہیں ہوئی لہذا ابھی بھی اس کے پاس حق منع ہے بھئی یہ خامند کو روک سکتی ہے مہر وصول کرنے تک تو مکرح جس کے ساتھ زبردستی کی جائے جو زبردستی کرنے والا ہے وہ ہے مکرح بھئی تو کہتے ہیں حتی لوکانت مکرح تن اگر عورت جو ہے وہ مکرح ہوئی یعنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی یعنی خامند نے زبردستی صحبت کی اوکانت صبیتن یا وہ بچی تھی یعنی نابالغہ تھی خامند نے صحبت کر لی تھی او مجنون تن یا وہ مجنون تھی اسے جنون کا دورہ پڑا تھا جب خامند نے صحبت کر لی تھی تو ساقط نہیں ہوتا اس کا حق فی الحب سی منع کرنے میں اور روکنے میں بل اتفاق ایمہ کے اتفاق سے یعنی تمام ایمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ ابھی تک اس کا حق منع ساقط نہیں ہوا اور اسی اختلاف پر ہے اس کے ساتھ خلوت کرنا اس کی رضا مندی سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ خلوت صحیحہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے تو اگر اس عورت نے اپنی مرضی کے ساتھ خاون کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی وطی تو نہیں کی لیکن خلوت صحیحہ کر لی تو اس صورت میں بھی صحبین فرماتے ہیں کہ اس کا حق منع ساقط ہوگی اس نے خود ہی اپنا حق منع ساقط کر دیا خاون کے ساتھ خلوت صحیحہ کر کے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وطی کرنے سے اس کا حق منع ساقط نہیں ہوتا تو خلوت میں بھی اس کا حق منع ساقط نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَعَلَى حَدَ الْخِلَافِ الْخَلْوَةُ بِهَا بِرِ رِزَاهَ اور اسی اختلاف پر ہے اس عورت سے خلوت کرنا اس کی رضا مندی سے وَيَبْتَنِ عَلَى حَدَ استِحقَاقُ النَّفَقَتِ اور مبنی ہے اسی پر نفقے کا مستحق ہونا بھئی دیکھئے اور عورت کا نکاح ہو گیا ہے خاون سے اب وہ نفقے کی مستحق ہے خاون کو خرچہ دینا پڑے گا تو یاد رکھو یہ عورت بھی اپنا حق وصول کرنے کے لئے خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی لہذا یہ ناشیزہ نہیں کہلائے کی ناشیزہ کہتے ہیں نافرمان عورت ناشیزہ اور یاد رکھو جو نافرمان عورت ہے خاون پر اس کا نفقہ نہیں ہوتا اس نے نافرمان نہیں کی ہے مثلا خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی ہے تو اب اس کا خرچہ خاون کے ذمہ نہیں ہے اس کو اجازت لے کر جانا چاہیے تھا یہ بغیر اجازت کے چلی گئی ہے تو یہ عورت جو خاون کو صحبت سے روک رہی ہے یہ ناشیزہ نہیں کہلائے گی کیونکہ اس نے اپنا حق وصول کرنا ہے مہر وصول کرنا ہے تو یہ عورت ناشیزہ نہیں جب ناشیزہ نہیں تو اس کو خاون کے بعد بھی اس کو منع کا حق ہے صاحبین فرماتے ہیں اب اس کو منع کا حق نہیں یہ خاون کو صحبت سے نہیں روک سکتی اب عورت صحبت یا خلوت کے بعد خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کو حق منع ہے یہ اپنے حق کے لئے صحبت نہیں کرنے دے رہی لہذا یہ ناشیزہ نہیں جب ناشیزہ نہیں خاون کو نفق دینا پڑے گا اس دوران بھی خاون کو نفق دینا پڑے گا جب صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس کا حق منع ساقط ہو چکا ہے اب خاون اس کے ساتھ صحبت کرنا چاہ رہا ہے تو یہ خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی تو یہ ناشیزہ ہوئی خاون کی نافرمان ہوئی اور جب نافرمان ہوئی تو خاون پر اس کا نفق نہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَيَبْتَنِ عَلَى هَا اَسْتِحْقَاقُ النَّفَقَتِ اور مبنی ہے اسی اختلاف پر نفق کا مستحق ہونا بھی امام صاحب کے نزدیک ابھی بھی وہ نفق کی مستحق ہے اور صاحبین کے نزدیک اگر وہ منع کرتی ہے تو اب وہ نفق کی مستحق نہیں ہے بھئی لہما اب دلیل آگئی لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَعْقُود عَلَيْهِ قُلَّهُ قَدْ سَارَ بھئی ادھر دیکھئے صاحبین فرماتے ہیں جب عورت نے خابند کو ایک دفعہ صحبت کرنے دی تو عورت نے مَعْقُود عَلَيْ خَابند کے حوالے کر دیا وہ چیز جس پر عقد ہوا تھا یعنی مَنَافِعِ بُزْحَب وہ مَعْقُود عَلَيْ جو ہے عورت نے خابند کے سپرد کر دیا لہذا تو اب بائے کو واپس لینے اور اسے روکنے کا حق نہیں ہوتا بائے کو شریعت نے حق دیا تھا وہ سمن کی وصولی تک مبیعہ کو اپنے پاس روک سکتا تھا لیکن اس نے خود ہی مبیعہ مشتری کے حوالے کر کے اپنا حق منع اور حق حب ساقت کر دیا تو مبیعہ مشتری کے حوالے کرنے کے بعد بائے اس کو نہیں روک سکتا اس کو واپس نہیں لے سکتا تو یہاں پر بھی عورت نے جب منافع بزع جو معقود ان علی تھے وہ خامند کے حوالے کر دیے ہیں یا اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی ہے تو اب اس عورت کو بھی حق حبس نہیں ہوگا منا کا حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لہو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان المعقود علی کل لہو کہ وہ جو معقود علی تھا سارا کا سارا یعنی منافع بزعا قد سارا مسلم ان الی وہ تحقیق خوابند کے حوالے کر دیا گیا وہ سارا مسلم ان ہو گیا وطی سے یا ایک ہی خلوت سے وہ معقود علی خوابند کے حوالے کر دیا گیا اور اسی وجہ سے سارا مہر اس کی وجہ سے پختہ ہو جاتا ہے بھئی آپ نے پڑا ہے ایک شخص کا ایک عورت سے نکاح ہو جائے تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے اور اگر صحبت کے بعد طلاق دے گا تو پورا مہر دے گا تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھو ایک ہی صحبت بھی خوابند کر لے پورا مہر دینا پڑتا ہے کیوں پورا مہر دینا پڑتا ہے کیونکہ اس نے سارا معقود علی وصول کر لیا ایک ہی وطی کی وجہ سے یا خلوت کی وجہ سے مہر پورا کا پورا دینا پڑے گا تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھو ایک ہی صحبت کی وجہ سے سارا مہر خوابند پر پکا ہو گیا معلوم ہوا عورت نے سارا معقود علی خوابند کے حوالے کر دیا ہے لہذا اب خوابند کو بھی سارا مہر دینا پڑے گا لہذا جب ایک ہی سارا معقود علی خوابند کے سپرد ہو گیا تو اب عورت کا حق منع ساقط ہو گیا اب عورت منع نہیں کر سکتی جیسے بائع جب مبیع مشتری کے حوالے کر دے تو پھر بائع کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اب وہ مشتری سے مبیع واپس لے لے بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں لہوما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقود علیہ سارا کا سارا وہ خوابند کے حوالے کر دیا گیا ایک ہی وطی یا خلوت کی وجہ سے اور اسی وجہ سے ایک وطی کی وجہ سے بھی سارا مہر پکا ہو جاتا ہے لہذا عورت کے لئے منع کا حق باقی نہیں رہے گا جب ایک دفعہ اس نے صحبت کرنے دی یا ایک دفعہ خلوت کر لی جیسے کہ جب وہ مبیع سپرد کر دے تو پھر دوبارہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہوتا اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے تھے خلوت یا وطی کے بعد بھی عورت کا حق منع ساقت نہیں ہے وہ روک سکتی ہے منع کر سکتی ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عورت نے منع کیا ہے خواہن سے اس چیز کو جو بدل کے مقابل ہے یہ جو خواہن مہر دے رہا ہے یہ کس کا عوض ہے منافع بزعہ کا تو عورت نے خواہن سے منافع بزعہ کو روکا ہے جو بدل یعنی مہر کے مقابلے میں آ رہے ہیں عورت جب بھی منع کرے گی وہ منافع بزعہ وہ مہر کے مقابل ہیں بھئی لہذا عورت منع کر سکتی ہے کیونکہ ابھی تک اس کو مہر ملا نہیں تو کہتے ہیں انہا منعت منہ ما کہ عورت نے خواہن سے روکا ہے ما اس چیز کو بدل کے مقابل ہے بدل کے مقابلے میں ہے یعنی مہر کے مقابلے میں ہے اس لئے کیونکہ ہر وطی جو ہے وہ تصرف کرنا ہے اس بزعہ کے اندر المحترم جو محترم ہے یعنی عزت والا ہے بھئی آپ نے پڑھا تھا نے مہر کس لئے واجب کیا ہے اس محل کے عظمت کے اظہار کے لئے یعنی بزعہ کے معزز ہونے کے اظہار کے لئے انسان معزز و محترم ہے تو بزعہ بھی ایک انسانی عزو ہے لہذا یہ بھی معزز و محترم ہے یہ بغیر مال کے آپ اس کے منافع کے مالک ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ معزز عزو ہے لہذا یہ تب ہی آپ کے لئے حلال ہوگا جب آپ مال خرچ کریں گے یعنی مہر دیں گے تو یہاں پر بھی اماسہ فرماتے ہیں جو بھی وطی کی جائے وہ بزعہ کے اندر تصرف ہے اور بزعہ تو محترم اور معزز ہے لہذا کوئی بھی تصرف جو بزعہ کے اندر کیا جائے اس کو عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے اس کو عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لئنک لوت انتصرف فی البزع المحترم اس لئے کیونکہ ہر وطی جو ہے وہ بزعہ محترم کے اندر تصرف ہے فلا یخلاع عوض لہذا اس کو عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے عبانت لخطر عبانت کا معنی اظہار بھئی ظاہر کرنا خطر کا معنی عظمت عبانت لخطر اس بزعہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اس بزعہ کے معزز اور محترم ہونے کے اظہار کے لئے جو بھی تصرف اس کے اندر کیا جائے اس کو عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے لہذا خاون ایک دفعہ صحبت کر چکا ہے اس نے ایک تصرف کر لیا لیکن کوئی بھی تصرف عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے تو لہذا عورت اگلے تصرف سے خاون کو روک سکتی ہے آگے کہتے ہیں صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ خاون اگر ایک دفعہ بھی وطی کر لے تو خاون پر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے معلوم ہو وہ سارا معقد وصول کر چکا ہے جب بھی پورا مہر دینا پڑا ہے اگر ہر وطی کے مقابلے میں مال ہو پھر تو پورا مہر واجب نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے کہ بھئی ایک ہی وطی سے وہاں پورا مہر اس لیے آجاتا ہے کہ ابھی باقی وطی جو ہے وہ مجہول ہیں باقی جو وطی ہوں گی ان کا پتہ ہی نہیں وہ ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی تو وہاں چونکہ اس ایک وطی کے مقابلے میں اور کوئی وطی نہیں ہے لہذا اس مہر کو اس ایک وطی کا ہی عوض قرار دے دیا گیا لیکن اگر خامن نے ایک دفعہ اور وطی کر لی تو اب ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ سارا مہر پہلی وطی کے مقابل ہے دوسری وطی عوض سے خالی ہے بلکہ بال اتفاق یہاں یہ جو مہر دیا جائے گا یہ دونوں وطیوں کا عوض ہوگا کیونکہ کوئی بھی وطی اس کو عوض سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَتَعَقُدُ بِالْوَاحِدَتِ لِجَحَالَتِ مَا وَرَاءَهَا اور مہر کا پکا ہو جانا بِالْوَاحِدَتِ ایک ہی وطی کی وجہ سے لِجَحَالَتِ مَا وَرَاءَهَا بَوَجْهِ مَجْهُول ہونے کے مَا وَرَاءَهَا جو اس کے پیچھے ہیں یعنی اس کے ماباد والی جو وطی ہے وہ ابھی مجھول ہیں فَلَا يَسْلُحُم مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ ایک وطی کر لی ہے تو ہم کہیں گے سارا مہر دینا پڑے گا اس لیے کیونکہ باد والی وطی جو ہے وہ ابھی مجھول ہیں پتہ نہیں خوان باد والی وطی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہو سکتا ہے ایک کے بعد ہی وہ طلاق دے دے تو باد والی وطی جب مجھول ہے اس کا بھی تحقق ہی نہیں ہوا تو یہ سارا مہر اس لیے ایک وطی کا عوض قرار دیا جائے گا لیکن اگر اس کے بعد خوان نے ایک اور وطی کر لی اور پھر بعد میں طلاق دیتا ہے تو بل اتفاق یہ جو خوان مہر دے رہا ہے یہ اس پہلی وطی کا عوض نہیں قرار دیا جائے گا یہ دونوں وطیوں کا عوض قرار دیا جائے گا معلوم ہوا وہ جو پہلے ہم نے ایک وطی کا عوض اس کو قرار دیا تھا اس لیے کیونکہ باقی وطیوں کا ابھی وجود ہی نہیں تھا اور جب وجود آ جائے گا تو پھر مہر کو ان سب کا عوض قرار دیں گے پھر دیکھئے کہتے ہیں وَتَّعَقُدُ بِالْوَاحِدَتِ اور ایک وطی کی وجہ سے ہی مہر کا پکا ہو جانا لِجَهَالَتِ مَا وَرَاءَهَا بَوَجَهَ مَجْهُول ہونے کے اس وطی کے جو اس کے پیچھے ہے بعد والی وطی تو ابھی ہوئی ہی نہیں وہ تو مجھول ہے فَلَا يَسْلُحُم مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ تو یہ جو مجھول وطی ہے اس ایک معلوم وطی کا مقابل نہیں بن سکتی وہ سارا مہر اسی ایک ہی کے مقابلے میں ہم قرار دیں گے کیونکہ وہ معلوم ہے اور باقی وطیاں تو کیا ہیں مجھول ہیں اور مجھول معلوم کا مقابل نہیں ہو سکتا سارا عوض معلوم کا ہی ہوگا سُمَّ اِذَا وُجِدَ پھر جب ایک اور وطی پائی گئی اور وہ دوسری وطی بھی معلوم ہو گئی کہ اس کا تحقق ہو چکا ہے تو اب مزاحمت اور مقابلہ پایا گیا اب جو مہر دیں گے وہ دونوں کا عوض اس کو قرار دیا جائے گا پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں پھر جب ایک اور وطی پائی گئی اور وہ دوسری وطی بھی معلوم ہو گئی تحققت المزاحمت تو مزاحمت اور مقابلہ پایا گیا وَسَارَ الْمَحْرُ مُقَابِلًا بِالْكُلِّ اور یہ مہر جو ہے سارے کے مقابلے میں ہو گیا یعنی جتنی بھی وطی ہوئی ہے ایک ہے دو ہے تین ہے دس ہیں جتنی بھی ہیں یہ سارا مہر جو ہوگا اس کو پہلی وطی کا عوض نہیں قرار دیں گے بلکہ جتنی وطیاں معلوم ہیں ان سب کا عوض قرار دیا جائے گا لہذا آپ کا یہ کہنا ایک وطی پر ہی سارا مہر آ جاتا ہے معلوم ہے یہ ایک ہی وطی کا عوض ہے نہیں وہ جائے کہ وہاں اس وقت ہوئی ہی ایک وطی تھی اس لئے اس کا عوض قرار دیا اگر اور وطیاں بھی ہوں گی تو یہ اب سارے کا عوض مہر بنے گا اس صرف پہلی وطی کا عوض نہیں بنے گا تو یہ معنی ہے وَسَارَ الْمَحْرُ مُقَابِلًا بِالْكُلِّ اور یہ مہر جو ہے تمام وطیوں کے مقابل ہو جائے گا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے غلام یاد رکھو غلام اگر کوئی جرم کر دے مثلا غلام نے غلطی سے کسی کا ہاتھ کٹ دیا یا کسی کا مالی نقصان کر دیا تو اب کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو پچاس اونٹ دینے پڑیں گے بھئی توجہ ہے آزاد آدمی کے ہاتھ کی قیمت کیا ہے پچاس اونٹ بھئی تو لہذا پچاس اونٹ دینے پڑیں گے یا کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو اب یہ آقا کے ذمہ آ گیا اب آقا کو اختیار ہے وہ چاہے تو وہ سارا جرم ادا کر دے اور غلام کو اپنے پاس ہی رکھے جتنا غلام نے جنایت کیا جتنا کسی کا نقصان کیا آقا یاد اور وہ نقصان پورا کر دے غلام کو اپنے پاس ہی رکھ لے اور یا چاہے تو یہ غلام بھی ان کے حوالے کر دے کہ بھئی میں تو مال نہیں دے سکتا یہ غلام تم رکھو اس کو خود ہی بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لو بات سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھو اگر مثلا غلام نے ایک جنایت کر دی جنایت کر دی آقا وہ غلام ان کے حوالے کر دیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ غلام اس ایک ہی جنایت کے عوض کے طور پر دے دیا آقا نے کیونکہ جنایت کی ہی ایک ہے ابھی آگے مستقبل والی جنایتوں کا تو ابھی پتا نہیں دوسری صورت ایک غلام ہے اس نے ایک جنایت کی پھر دوسری کی پھر تیسری کی ابھی وہ آقا نے غلام ان کے حوالے نہیں کیا اس نے تین چار جنایتیں کر لیں اور وہ سارے مطالبہ کرنے آگئے کہ اس نے ہمارا اتنا اتنا نقصان کیا نقصان ہمارا پورا کرو تو آقا اسی غلام کو ان ساری جنایتوں کے بدلے میں دے دے گا یعنی اب وہ اس غلام کو بیچ کر ہر ایک اپنے اپنے نقصان کو جتنا اس سے پورا ہو سکتا ہے پورا کر لے گا بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہے جیسے غلام اگر صرف ایک جنایت کرے تو وہ ایک جنایت معلوم ہے تو اس کا وہ عوض غلام ہو جاتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ جنایتیں معلوم ہو جائیں تو غلام ان ساروں کا عوض ہو جاتا ہے یہاں پر بھی اگر خامن نے صرف ایک وطی کی تھی اور پھر طلاق دی ہے تو مہر سارا اس ایک وطی کا عوض ہو جائے گا اور اگر خامن نے ایک سے زیادہ وطیاں کی ہیں تو جتنی بھی کی ہیں وہ سارا مہر ان ساروں کا عوض بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کل عبدی ازا جنا جنایتا جیسے کہ غلام جب وہ کوئی ایک جنایت کر لے ازا جنا جنایتا دیکھو جنا فیل ہے اور جنایتا اسی سے مصدر لے آئے تو یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کے لانے کے تین بڑے مقاصد جو ہوتے ہیں ایک تو مجاز کے احتمال کو ختم کیا جاتا ہے مثلا میں نے کہا زرب تو زیدن زربن یہ میں مفعول مطلق آگے زربن لے کر آیا وجہ یہ کہ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی اس کو سخت ڈانٹا ہوگا اور لیکن اس ڈانٹنے کو ہی میں زرب سے تعبیر کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا یوں سمجھو پٹائی ہی کر دی میں نے اس کی تو معلوم ہوا زربہ زیدن سے یہاں زرب مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے ڈانٹنا مراد ہے کوئی یہ خیال کر سکتا ہے تو اس لئے میں آگے مفعول مطلق لائیا زربتو زیدن زربن اس زربن نے آ کر ماقبل کے زربتو کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ زرب سے زرب ہی مراد ہے کوئی اور مجازی مانا ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں ہے تو مفعول مطلق کو کبھی کس لئے لاتے ہیں مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے اور کبھی مفعول مطلق کو لاتے ہیں تعداد بتلانے کے لئے زربتو زربتن میں نے ایک زرب لگائی زربتو زربتن میں نے دو زربیں لگائی زربتو زرباتن میں نے کئی زربیں لگائی اور کبھی کبھار مفعول مطلق لاتے ہیں نوع بتلانے کے لئے جلستو جلسة القاری میں قاری کے انداز میں بیٹھا تو یہاں صاحبِ ہدایہ مفعول مطلق جو لائے ہیں وہ عدد بیان کرنے کے لئے ہیں کہتے ہیں جسے کسی غلام نے ایک جنایت کی تو حوالے کیا جائے گا وہ سارا کا سارا غلام بیہا اس ایک ہی جنایت کے بدلے میں ایک ہی کے بدلے میں سارا غلام حوالے کر دیں گے کہ یہ اس کا عوض ہے سم ایدہ جنا اخرا و اخرا اور پھر اگر غلام نے ایک اور جنایت کی اور ایک اور جنایت کی یعنی ابھی حوالے نہیں کیا پہلی صورت علاق ہے ایک جنایت کی اور حوالے کر دیا دوسری صورت ایک جنایت کی سم جنا اخرا و اخرا پھر اس نے ایک اور جنایت کی اور ایک اور جنایت کی تو پھر اس صورت میں ساری جنایتوں کے عوض میں اس غلام کو دیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا یہ ان سب کا عوض ہے بھئی تو کہتے ہیں سمع اذا جنا اخرى و اخرى پھر اس غلام نے ایک اور جنایت کر دی اور ایک اور جنایت یدفع بجمعی ہاتھ تو اس غلام کو حوالے کیا جائے گا ان سب جنایتوں کے عوض میں چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بہتا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام